خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اقبال کی کہی ہوئیے لائنیں خبیب کی زندگی پر بلکل صحیح بیٹھتی ہیں خبیب ریشن فیڈریشن کے ایک یو ایف سی فائٹر ہیں جو آج ان بلندیوں پر ہیں جہاں تک پہنچنا ہر کسی فائٹر کا سپنا ہوتا ہے اور خبیب پہلے مسلم یو ایف سی فائٹر ہیں جو یو ایف سی ورلڈ چیمپئن بنے ہیں اور وہ یو ایف سی ایم ایم ایتحاس کے لانگگیسٹ انڈیفیٹیڈ فائٹر بھی ہیں خبیب اپنی دمدار بیرہگ فائٹنگ ٹیکنیک کے لیے جانے جاتے ہیں جو انہوں نے بجپن میں رشیا میں بھالو کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے سیکھی ہے تو آئیے جانتے ہیں ان کی یہ بائیگرافی جس نے انہیں یو ایف سی کا سب سے خطرناک فائٹر بنا دیا ہے ان کا پورا نام ہے خبیب عبداللہ مینپویچ نرما گومیدوو جو خبیب دا ایگل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کا جنب 20 ستمبر 1988 میں ہوا تھا ریپبلک آف دیگستان میں جو رشین فیڈریشن میں ہیں دیگستان پہاڑوں میں بسا ایک گرگم علاقہ ہے جو یہاں کے لڑاکو لوگوں کے لیے پرسکتے ہیں اور خبیب بھی خود کو ان وارئرز کا ونشج مانتے ہیں خبیب کے پتا عبداللہ مینپ رشین آرمی میں تھے آرمی کا ڈسیپلن تو ان میں تھا ہی ساتھ ہی وہ جوڈو کامبیٹ سیمبو اور فریسٹال ریسلنگ میں نیشنل چیمپین بھی تھے ظاہر ہے عبداللہ مینپ نے خبیب کو ملیٹری کا ڈسیپلن اور آرمی ریجمنٹ سٹائل میں فائٹنگ سکھائی تھی خبیب کے پتا نے اپنے دو منزلہ گھر کے گراؤنڈ فلور پر ٹریننگ جم بنا لیا تھا جس میں وہ خبیب کے ساتھ دوسرے بچوں کو بھی ٹریننگ دیتے تھے دس سال کی عمر میں جہاں بچے سوفے پر بیٹھ کر آرام سے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور وہیں اس عمر میں خبیب کو اس کے پتا بھالو کے ساتھ لڑنے کی ٹریننگ دے رہے تھے سترہ سال کی عمر تک آتے آتے وہ جوڈو میں بلیک بیڑ تھے اور ساتھ ہی دو بار کومبیٹ سیمبو ورلڈ چیمپئن بھی بن گئے تھے UFC میں آنے سے پہلے کئی بار انہوں نے سٹریٹ فائٹس میں فائٹرز کو دھول چٹائی تھی اور 20 سال کی عمر میں 2008 میں انہوں نے پروفیشنل ایم ایم فائٹنگ میں ڈیبیو کیا مہینے بھر کے اندر انہوں نے چار میں سے چاروں فائٹس جیت لیں اور موسکو ایونٹ میں ہوئے ایناغرل اینتریم کب ٹونامنٹ میں وہ چیمپئن بنے رشیان ریجن میں خبیب کے سولہ زیرو کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے UFC میں ان کا جانا تیہ ہو گیا 2011 میں UFC نے خبیب کے ساتھ لائٹ ویٹ ڈیویزن میں چھے فائٹس کا کانٹریکٹ کیا خبیب سبھی چھے فائٹس جیتے اور ایبل ٹرو جیلو کے ساتھ ہوئی فائٹ میں انہوں نے ایک فائٹ میں سب سے زیادہ 21 ٹیک ڈاؤن کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنا ڈالا وہ بھی صرف 27 اٹیمٹس میں اب خبیب کا خوف UFC میں اس قدر بیٹھا کہ انہوں نے گلبرٹ میلینڈیز اور نیٹ ڈیاز جو کانر میگرگر کو UFC میں ہرا چکے تھے جیسے فائٹرز کو چنوٹی دی لیکن دونوں نے کسی وجہ سے ان سے فائٹ لڑنے سے انکار کر دیا ستمبر 2016 میں UFC نے خبیب کے ساتھ ایڈی ایلواریز کے خلاف لائٹ ویٹ ورلڈ چیمپنشپ ٹائٹل شاٹ کے لئے کانٹرٹ سائن کیا لیکن ایلواریز نے بھی خبیب کے ساتھ فائٹ لڑنے سے منع کر دیا اور انہوں نے یہ فائٹ کانر میگرگر کے ساتھ لڑی خبیب نے اپنی بھڑا سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر نکالی کہ ایلواریز ایک ڈرپوک بلشٹ چیمپئن ہے خبیب کا انتظار اپریل 2018 میں ختم ہوا جب ان کا مقابلہ لائٹ ویٹ چیمپنشپ کے ٹائٹل شاٹ کے لئے اللہ اکوینٹا سے ہوا انہوں نے یہ میچ پوری طرح سے ڈومینٹ کیا اور پہلے مسلم UFC لائٹ ویٹ چیمپن بننے کا خطاب اپنے نام کیا خبیب نے اب تک UFC میں ہوئے 26 مقابلوں میں سے سبھی میں جیت حاصل کر کے longest undefeated fighter رہنے کا ریکارڈ بنایا ہے اور حال فلا لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی خبیب کو ہرا پائے گا ان کا اگلا مقابلہ کارنر میکگرگر سے ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ یہ فائٹ کون جیتے گا کیونکہ کارنر میکگرگر خود ایک بہترین فائٹر ہے جن پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو 2013 میں انہوں نے شادی کی ہے خبیب ریال میڈریٹ فوٹبال کلپ کے بڑے فین ہے اور کرسٹیان اور رونالڈو ان کے فیوریٹ فوٹبالر ہے خبیب ایگل ایم ایم ای فائٹنگ کے پریسیڈنٹ بھی ہے جہاں یو ایف سی کے نیکس رشن فائٹرز ٹریننگ لیتے ہیں خبیب دین میں دو بار تھاکہ دینے والی ملیٹری ریجمن سٹائل ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کے پتا ہی ان کے کوچ ہیں خبیب کو لڑتے ہوئے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان پر اللہ کا کرم ہے اور اللہ پر اپنے اٹوٹ وشواس کو بتاتے ہوئے